ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے دس بی بیو کی کہانیوں اور سولہ سیدوں کا روزہ رکھنے کے بارے میں شریعت میں کیا احتیاط ہے تو سب سے پہلے میں روزہ کے تعلق سے ایک شک شبہ دور کروں کہ بعض باطل فرقیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھا جاتا ہے اور یہ مسلمان سولہ سیدوں کا روزہ رکھتے ہیں یعنی یہ کھلا شرک کرتے ہیں یہ روزہ کو جو شرک بتاتے ہیں ایسا نہیں یہ حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ روزہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوگا اگرچہ نفل ہو فرض ہو یا واجب ہو تو روزہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے اس کا ثواب کسی خاص کے لئے ہوتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے اگرچہ وہ عبادت خاص اللہ کے لئے ہوتی ہے تو یہ ہے کہ دس بی بیو کی کہانی جو ہوئے تو اس سے سننے سے بھی بچنا چاہیے اور اس کو کروانے سے بھی بچنا چاہیے اس کی کوئی اصل تو نہیں ہے اب ایسا سننے میں آیا ہے کہ ان میں دس بی بیو کے نام وغیرہ شمار کر دے گئے ہیں لیکن اسی کوئی حدیثوں سے کوئی روایت وغیرہ سائی نہیں ملتی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس پہ آسان گزرنے والا کام ہے کہ ایک جنگہ بیٹھ جانا ہے کہ سٹوری کو سن لینا اور اپنے گھر چلے جانا اور یہ سوچنا کہ اس سے جو ہے منت پوری ہو جائے گی یا جو ہماری آرزو ہے یا جو وش مانگی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اصل میں نماز وغیر ہے کہ بغیر تو اس طریقے کے معاملے کرنا ایک طریقے سے اپنے نفس کو ہلکا جان کر ہی کر لینا ہے کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ وضو کرنا یعنی ایکسرسائز کی طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو اس میں محنت بھی لگتی ہے تو اس لئے آسان رستہ جو ہے نا خواتین اکثر چن لیتی ہیں کہ وہ دس بی بے کہانے بھی زیادہ زور دیتی ہیں بہت اس کو آلہ درجہ کا مقام دیتی ہیں بڑی عدہ بہترام سے کہ اس میں کوئی ناپاک عورت نہیں جائے گی ایسے نہیں جائے گی یہ سب خرافاتی باتیں ہیں اگر منت کو کسی نے منت مانگی ہے یا اس کی کوئی وش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ اس کا اٹکاو ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو شریعت کے اندر علماء اکرام بزرگان دین کے ایسے اذکار اور وضائف موجود ہیں جن کو آپ نماز کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو بھی آپ کی حاجت وہ پوری ہو سکتی ہے کسی طرح سولہ سیدو کا روزہ ہے کہ اس میں ہر مہینے چاند کی سولہ تاریخ کو بروزہ رکھنا ہوتا ہے ہر مہینے میں ایک مرتبہ تو یہ منت کو یا جو ان کی حاجت ہے اس کو مکمل ہونے میں قریب سولہ مہینے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اسلام میں تو اور بھی شورٹ طریقے موجود ہیں کہ جس سے حضور علیہ السلام نے دعا بتائی کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ پڑھے علماء اکرام کے اور صوفیاء اکرام کے بتائے ہوئے وضائف بھی موجود ہیں جس کو عمل میں لانے سے نماز کی پابندی کے ساتھ عمل میں لانے سے انشاءاللہ تعالی وہ کام اس کا جو حاجت ہے پوری ہو جائے گی مگر پھر کیوں ہے کہ دس بی بی کی کہانی اور سولہ سیدوں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے تو یہ شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈال کے جو بہکا رکھا ہے کہ اگر وہ نماز اور عبادت کی طرف آئیں گے تو ان کا ایک طریقے سے فرائز بھی ان کے سر سیادہ ہوتے رہیں گے تو اس لئے وہ ان چیزوں پر زیادہ زور دلواتا اور ہمارے سننی عوام بھی جو بھولی بھالی ہے وہ بھی ان چیزوں پر زیادہ زور دیتی ہے نماز اگرچہ بلکل ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے مگر یہ کہ وہ روزہ ہر مہینے میں ایک رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی ساری حاجت اس روزے سے مکمل ہو جائے گی ٹھیک اس طرح وہ سٹوری سن لینے کے بعد یہ دل میں خیال رہتا ہے کہ جو ہماری حاجت ہے جو وش ہے وہ اس سٹوری سے پوری ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے اس کو سننے سے بھی بچنا چاہیے اسی مجلس میں جانے سے بھی بچنا چاہیے اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے اس کے علاوہ حاجت کو پورا کرنے کا کوئی مسئلہ اٹک جائے کوئی پریشانی درپیش اس کے علاوہ حدیثوں سے دوسرے وظائف موجود ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ ان پر حمل کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی پریشانی چلی جائے گی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز بچی ہے کہ یہ سٹوری ہے سولہ سیدوں کا روزہ ہی ساری حاجتوں کو پورے گرے تو صرف اپنے نفس کو ہلکا کام دینے کے بعد اس کو ہلکائے رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ ہم بہت عبادت اور نیق کام کر رہے ہیں اپنے دل کو ایک جھونٹی تسلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں رکھنے کے بعد یہ سارے راز کھل جائیں گے کہ نماز ضروری تھی یا یہ روزہ اور یہ کہانی ضروری تھی اس کے بعد جو عورتیں میں شامل ہوتی ہیں ہٹ درمی سے ان کی اکل کا پردہ بھی جو ہے وہ ہٹ جائے گا تو احتیاط یہ ہے کہ نہ یہ کرائی جائے نہ ایسی مجلسوں میں شامل ہو جائے اور پیار محبت سے ان کو سمجھا بھی دیا جائے جو خفاتین بلانے آتی ہیں اسٹوری کے لیے ان میں جائے بھی نہ جائے سمجھا بھی دی جائے اصلاح کر دی جائے جن کو علم نہیں یہ ان تک کی بات پہنچا دی جائے کہ وہ اسٹوری کی اور ان روزوں کی کوئی اصل نہیں یہاں نفل روزہ آپ اللہ تعالی کے لیے بے شک رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی کے لیے کوئی ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم سے سیکڑوں میل دور کر دیتا ہے تو یہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن کسی خاص کے لیے کہ وہ ہر چاند کی سولا ہی کو رکھنا ہے ایسا وہ مخصوص نہ کریں اور اس نیت سے نہ کریں نحاجت کے لیے دوسرے وضائف ہیں آپ ان پر عمل کریں انہوں نے سٹوری اور روزوں سے پریز کریں